بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ریسنگ میریہ پر پچھلے دنوں بلکہ آج کل کے ٹرینڈز میں آپ نے دیکھا ہے کہ برینڈز کے اوپر ویسٹ کوٹ بہت زیادہ انہیں یہ لونگ فروکس پہ بھی چل رہا ہے اور کرتیز کے اوپر بھی چل رہا ہے تو اس وقت جو آپ فیبرک میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ ایک فروک کی باڈیس ہے یعنی پیٹی ہے اب اس کا نیک لائن دیکھیں تو اس کی چڑائی بھی بہت زیادہ ہے اس کی ڈیپس بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی باڈیس بنانے کے بجائے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی اس طریقے سے کوٹی بنا دی جائے کہ ریورسیبل ہو ریورسیبل مطلب اس کے اندر اور باہر ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیبرک لگائیں گے تاکہ جب ہمیں ضرورت ہو ہم دونوں طریقوں سے سیویر کر سکیں اس کی لمبائی آپ نے دیکھ کی تقریباً سو لائن چڑائی پچھے سینچ ہے اس کے بیک کا کپڑا بلکل سادہ ہے اور اس کو چونکہ ارز کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کپڑے پر برائیڈری ویوی ہوتی ہے کپڑے میں تھوڑی بہتر چھان بھی ہوتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کے باٹم سے سٹریٹ اس کو کرتے ہوئے اس کے بیک کے اوپر لگائی ہوئی ہے فیوزنگ ابھی تھوڑ دیر میں دکھاتی ہوں لیکن اس کی لمبائی فرنٹ کی رزمت سے تھوڑی زیادہ رکھی ہے چڑائی اتنی ہی ہے جتنی فرنٹ کی ہے یا یوں ہی سمجھئے کہ یہ مجھے فروک کے ساتھ پیٹی کا کپڑا دیا گیا تھا اب اس کے اوپر جو میں نے فیوزنگ لگائی ہے وہ یہ والی ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ٹراؤزر جو بارہ کلیوں کا بند آیا تھا اس کے بیک کے اوپر فیوزنگ کرنا بتائی تھی یہ زیرو کی بکرم بلکل نہیں ہے یہ فیبرک کے اوپر چپکی ہوئی اسی طرح کی گلوئی ہوتی ہے اسے اہون بزار سے کروائے جاتا ہے فیوز لیکن میں اسے گھر پہ ہی کر لیا کرتی ہوں کیونکہ اس نے سارا سلائم ہی سل جانا ہوتا اور ایسے کپڑے واش بہت کم ہی ہوتے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کپڑا سی تھرھو ہے اس کو کور کرنے کے لیے جب میں نے اس آئر سی وادہ فرنٹ انڈ بیک کا کپڑا ایک ہی جیسا تھا تو میں نے بیک کے پلے کے اوپر پہلے فیوزنگ کر لی ہے اس کی ایک وجہ ہے سینٹر کریز سے چار انچ دائیں چار انچ بائیں میں نے نشان لگانا ہے اور اس کے اوپر مجھے پنٹکس کو سٹچ کرنا ہے بیک اپ پورشن اتنا سادہ ہے کہ اسے میں بلکل سادہ رہنے نہیں دینا چاری میں چونکہ خود سٹچ کر رہی ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ اس کے بیک کے اوپر بھی کوئی ڈیزائننگ ہونی چاہیے تو آپ چاہے تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈوٹس کی صورت میں نشان لگا سکتے ہیں آپ اسے ڈیفرنٹ کلرز میں ٹرائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کمبینیشن میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو چوک میں نے یہاں پہ وہ والا استعمال کیا ہے کہ میری سلائیاں کرتے ہی کرتے آپ دیکھیں گے کہ یہ جھڑ جائے گا پاودر ٹائپ کے کریونز ہیں یہ تو اب میں نے جو نشانات دائیں طرف لگائے تھے ویسے ہی ایکول نشانات میں بائیں طرف بھی لگاؤں گی میں چاہتی تو اسے پلٹ کے تھپ تھپا کے اس کے ٹرانسور کر سکتے تھے نشانات لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں بہتر ہے کہ ہر دفعہ الہدہ سے میجر کروں اب جو نشانات میں نے لگائے ہوئے ہیں اسے اچھے سے آئرن کرنا ہے چونکہ بیک کے پر فیوزنگ تو لگی ہی ہوئی ہے اچھے فیوزنگ کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ ڈھائیسو روپے گز ملتی اور یہ وہ بھی نہیں ہے جو آپ لوگوں نے شرٹس کے گلوں پہ لگانی ہے یہ کپڑے کی بنیوی ہے تو میں نے شروع میں کھینچ کے بھی آپ کو دکھا دیا اس کی ساری ڈیٹیلز ایٹ کر دی ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنے ویلوگ کے چینل کے اوپر بھی اس کی ڈیٹیلز ایٹ کر دی تھیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہے آپ یوں سمجھئے کہ مردانہ جو جنز کوٹ ہوتے ہیں ویسٹ کوٹ ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ لگاوہ ہوتا ہے اچھا جی اب ہم نے اتنی ڈیٹیلز سیکھ لی ہیں اس کے بعد ہم لوگ پنٹکس کو یہاں پہ بارے بارے سٹیچ کرتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس لمبائی کے رخ پہ چھے پنٹکس ہیں تین کی ڈیریکشن ہماری ہو جائے گی یعنی کہ جو ہماری سائٹ کی فٹنگ ہوتی ہے اس طرف ہم نے اسے لے کے جانا ہے اور تین کی ڈیریکشن اپزٹ ہو جائے گی بارٹم کے اوپر میں نے پانچ انچ سے انچائی کے اوپر نشانات لگانے ہیں اور اس کے اوپر بھی میں نے ویسے ہی ایک انچ کے گیپ سے تین پنٹکس سٹیچ کرنی ہے میں چاہتی تو یہ پنٹکس کے بیچ کا گیپ ہے اس کے اندر کوئی لیز بھی ارجسٹ کر سکتی تھی کوئی سیکون کا کام کر سکتی ہے ہر چیز آپ کے اوپر دپینڈ کر دیا آپ نے اسے کیسے لے کے چلنا ہے آئیڈیاز بھی شمار ہیں اب جلدی سے ہم لوگوں نے پنٹکس کو سٹیچ کر لینا ہے جہاں پہ یہ کروس پنٹک آ رہی ہے وہ نے پریسر فٹ تھوڑا سا اٹھایا ہے نی لیفٹر سے تب ہی میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور جو میں نے یہاں پہ پنٹکس سٹیچ کی ہیں ان کی ڈائریکشن بوٹم کی طرف ہے یعنی کہ نیچائی کی طرف تو چلیں یہ ہمارے پاس ریزائن ہو گیا ہے اسے ہم جلدی سے سنٹر فولڈ کرتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کی فٹنگ پہلے کٹ نہیں کیتے اب میں نے فیوزنگ کو فرنٹ والے پیس کے اوپر بھی فیوز کیا ہے بیک سائٹ سے بھی اس لیے کہ اس پہ ایمبرائیڈری ہے اب اس کے بوٹم کی اوپر مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ہاف انچ کا جتا سلائی کا مارجن ہے اتنا رکھنے کے بعد ایکسٹر کٹ کر لیا ہے سنٹر میں سلائی کا مارجن انتہائی کام ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ انیلا نے اس کی کوٹی بنانی ہے تو اب اسے سنٹر سے سیپرٹ کر لیتے ہیں فیلحال چلیں نہ سہید نہ ہونے سے تھوڑا بوٹس لائی کا مارجن اس میں موجود ہے that's all okay اب ہم کیا کریں گے کہ بوٹم سے اس کو بیلنس کر رہے ہیں اگر ہم نے ہر طرف سے بیلنس کرنے کی ناکام کوشش کی تو ہم کوٹی کبھی نہیں اسٹچ کر پائیں گے تو گلے کی چڑائی اور بوٹم کی انچائی میں نے ایک جتنی رکھی ہے فرنٹ کی طرف سے جتنا آگے پیچھے ہو گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے مرینس کی بھی جو کوٹیاں ہوتی تھوڑی بہت ادھر ادھر کھسکی بھی ہوتی ہیں اب فرنٹ کی طرف میں نے جہاں سلائی کا مارجن آنا ہے اس سے سارے سولہ انچ انچائی کی اوپر میں نے نشان لگا لیا ہے تھوڑا بہت شولڈر میں آئے گا سنٹر میں جو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے اس کا مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے دس انچ چڑائی جو چیسٹ کی فٹنگ ہے اس کا نشان لگایا ہے اور اس سے دھائی انچ پیچھے یا یوں کہیے کہ آٹھ انچ کی چڑائی پہ شولڈر کی چڑائی کا مارک لگایا ہے میں سب سے پہلے یہاں پہ فرنٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں پھر بعد میں یعنی کوٹی جو ہوتی ہے وہ تیرے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور آرمھول سے تھوڑی زیادہ بڑی ہوتی ہے اب ہم لوگوں نے آرمھول سوری اوپر جو شولڈر سلوپ لگایا ہے وہ آدھ انچ کا نشان لگایا ہے اور گلے کی چڑائی کا میں نے لحاظ رکھتے ہوئے وہ ترچان کر دی ایک بہن نے پوچھا تھا کیا یہ ضروری ہے جی بالکل یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ نے شیپ ہی ایسی بنائی ہوئی ہے اب جو ہم نے آٹھ ساڑھے آٹھ انچ یا آٹھ انچ جو آرمھول کی ڈیپتھ رکھی تھی اس کا سینٹر کر کے فرنٹ آرمھول اور بیک آرمھول کی شیپ دینی ہے یہ شیپس ویسے ہی دینی ہے جیسے ہم کرتی کے لیے دیا کرتے ہیں اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے اب چیسٹ کی فٹنگ دس انچ ہے دس انچ بھی رکھی جا سکتی اس کے باہر ہم ڈیرھ انچ نشان لگا تو رہے ہیں لیکن ایک ہی انچ کافی رہے گا کیونکہ اس نے گم سلائی میں ہونا ہے پہلے تو میں نے اس کی کمر کی فٹنگ ساڑھے آٹھ رکھی پھر میں نے نو انچ کر دی کیونکہ مجھے بعد میں ریلائز ہوا کہ یہ کوٹی تھوڑی کھلی ہی اچھی لگتی ہے اس کے باہر باہر یہ مارجن جو ہے ہم ایک ہی انچ کھا دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے اب فرنٹ کے پلوں پہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے وہ بیک کے آرم ہول کے حوالے سے کی ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا اب بیک کے پلے پہ ہمیں اس طریقے سے اس کو بچھانا ہے کہ باٹم سے سٹریٹ ہم لوگوں نے سٹریٹ رکھا تھا جتنی انچان اور کمی زیادتی ہوگی وہ اوپر کی طرف نکال دینی ہے اور جو ہم لوگوں نے فٹنگ کٹ کیوی تھی اس طریقے سے وہ ہم نے بیک کے پلے پہ بھی کٹنگ کر دینی ہے آپ کو جو چوک کے نشان آرہے ہیں وہ نظر آرہے ہیں وہ میں نے پہلے کر لیے تھے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ سے میں نے اس کے پر کٹ کیا ہے کہ بکرم لگا ہوا کپڑا بار بار سلپ ہوتا ہے اب دیکھیں اس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اب ہمارے پاس آلموسٹ ساری کٹنگ ہو گئی ہے بیک کے پلے کو الائدہ کرنے کے بعد فرنٹ کے آرم ہول کی گہرائی ہم کٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گلے کے اوپر ہاف انچ کا مارجن رکھنے کے بعد کڑھائی کے باہر باہر کٹنگ کر لینی ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جو اسطر کا کپڑا ہے اب اسطر کا کپڑا بھی آپ کے لیے سرپرائز ہے میں نے شروع میں آپ سے شاید کہا کہ ہم ایتھنک بنائیں گے لیکن آپ دیکھیں بکرم کے اوپر ہمیں تو نظری نہیں آرہا کہ ہم لوگوں نے کہاں پہ کام کرنا ہے تو چوک کے ساتھ جیسے ہم نشان پھیرتے جائیں گے اوپر تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارا ایج ہے ہمیں سلائی یہاں یہاں تک روکنی ہے اب اس کے بیک کے اوپر اس کو ایتھنک لک دینے کے لیے اجرک کا استعمال کر رہی ہوں میرے پاس پڑی بھی تھی جو ہمارا مین فیبریک ہے اس کا سیدھا حصہ اوپر ہے اولٹا حصہ نیچے تو جو اجرک میں نے نیچے رکھی بھی ہے اس کا اولٹا حصہ اس کے ساتھ میچ کرے گے یعنی اولٹے حصہ سے اولٹا حصہ میچ کر کے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ رکھ کے آپ کٹنگ کر لیتی وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ ہی کے سامنے ایک حصہ ہمارا فرنٹ کا تھوڑا بڑا ہے تھوڑا چھوٹا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اب بیک کے گلے کی کٹنگ ہم دونوں پیسیز یعنی مین فیبرک اور اسٹر کے فیبرک کو رکھے اور شولڈر فرنٹ والے کے بیلنس کرتے ہوئے ڈیرڈ انچ کی گہرائی پہ کر لیں گے آپ اسے سٹریٹ بھی رکھ سکتے ہیں سٹریٹ بھی چلتا ہے لیکن میری کنڈیشن میں میں تھوڑا سا اس کو ڈیپ کروں گی ورنہ وہ اولجتا ہی رہتا ہے اب ہم لوگوں نے فرنٹ اور بیک پیسیز کو آپس پہ رکھے شولڈر کی سلائی لگانی ہے اور شولڈر کا سارا مارجن بیک کی طرف لے جانا ہے سیم یہی کام ہم اجرک کے فیبرک پہ جو اس کے لیے اسٹر کا کام دے گا اس کے لیے بھی کرنا ہے آپ لین کپڑا بھی لگا سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے اسٹر کے کپڑے کو اور مین کپڑے کو یہاں بوٹم سے سلائی لگاتے جانا ہے سیدھی سائٹ سیدھی سائٹ سے میچ کیجئے گا اور یہاں تک سلائی لے کے جانا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ شولڈر کی سلائی جتنے آئے اب ہم نے جو چوک کی مدد سے نشانات بیک کی طرف لگائے تھے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں اچھا میں نیڈل اندر کی جب رکھ کے پریسر فٹ کی ریریکشن یہاں چینج نہیں کرتی جب بھی کونے کی سلائی لگانی ہو میں ہر سلائی کو ایک جگہ سے شروع کرتی ہوں ایک سیرے سے دوسرے سیرے میں پکا کر کے ختم کرتی ہوں فرنٹ کی طرف میرے پاس یہاں پہ چونکہ فیبرک کم تھا تو میں نے تھوڑے احتیاط کے ساتھ کام کیا کیونکہ اس میں ستارے سیل گئے ہیں پھر ہم گلے کی گلائی کا خیال رکھیں گے اور گلائی کا خیال رکھتے ہوئے ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے کہ شولڈر جو ہم لوگوں نے سٹیچ کیا ہے وہ ایک جتنی چڑائی کے ہونے جائیے تھے اور یہاں پہ سلائی سے سلائی میچ کرنی چاہیے میں نے ایک بھی حصہ یہاں مس نہیں کیا کیونکہ کبھی بھی کسی کو بھی ضرورت پر سکتی ہے کہ وہ اس طریقے سے کوٹی کو سٹیچ کرے اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کیس ان کے پاس بھی بوڈی سے ایسا آ گیا ہے تو وہ کیسے اس کو اوورکم کریں تو چلیں اب ہم نے اس کے فرنٹ کے حصے کی بھی سلائی لگا دینایا اور اس کو بوٹم پہ لے جا کے ختم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے دوسرے حصے کو بھی سلائی لگا دینا ہے یہاں تک ابھی فلحال صرف فرنٹ بوٹم فرنٹ کا سنٹر اور نیک لائن کو ہم نے سٹیچ کیا اب سائٹ پہ آپ نے بچھا کے یہ دیکھ لینا ہے کہ کہیں آیا بڑا چھوٹا تو نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے دونوں آرم ہول کی گلائیوں کو اسی طریقے سے سلائی لگا دینا ہے ایک جتنی سلائی کا گیپ رکھے گا یہاں پہ بھی ایک دھیان رکھنا ہے کہ شلڈر کے اوپر جو آپ کا سلائی کا مارجن ہے مین فیبرک کا اور اسٹر کے فیبرک کا وہ ہم لوگوں نے ایک جتنی ہائٹ پہ رکھنا ہے اور اسے سٹیچ کرتے ہوئے دوسری طرف لے جانا ہے ایک ہی میں نے آپ کو یہاں پہ سلائی بتائیے دوسرا بھی آپ نے اسی سلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بوٹم بیک والے کی بھی سلائی لگا لینے اب جو گلائی والے حصے ہیں اسے جلدی سے چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں یہ آئیں گے آرم ہول میں اور نیک لائن میں اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو شلڈر کا یہ والا حصہ ہے جہاں سے ہم لوگوں نے سلائی لگائی ہے چار حصے بیک کی طرف چلے گئے ہیں تو اسے آپ جلدی سے وہ کر لیجے گا کٹ کر لیجے گا ابھی میں نے اس تری کر لیا ابھی اس کے چاروں حصے ایسے کھلے ہوئے ہیں بیک کی طرف سے آپ نے اس طرح سے اندر کی طرف جانا ہے شلڈر کی طرف سے اور فرنٹ والا حصہ اس طرح کھینچ کے باہر کی طرف لے آنا ہے ایک طرف کوئی بھی ایک طرف لے آئیے گا اور اس کے آپ نے ابھی فوراں سے بہت اچھے کونے بنانے کی کوشش نہیں کرنی اس کو ہم نے اس تری کرنا ہے اس تری کر کے اس کی کریز بنانی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پلٹنے سے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کر لیں اب اس کو یہ تھوڑا سا ایسے لگے گا کہ تھوڑے سا الجھا ہوا ہے اس کو آپ نے اس طرح ٹھیک کرنا ہے اسی دوران ہی آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرے شلڈر سے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم جاتے ہیں اور یہ کھلاوا حصہ ہے پکٹ کی طرح کا تو ہم نے دوبارہ سے دکھا رہی ہوں یہاں سے اس طرح سے اندر کی طرف جائیں گے اوپن آرم ہول سے نہیں آنا اس طرح سے جائیں گے تو یہ پلٹ کے آپ نے باہر کی طرف لے آنا تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن چونکہ میرے پاس کڑھائی ایسی تھی مجھے کامی ایسے کرنا تھا ورنہ تو ایکزیکٹ کام نہیں ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے کفی عرصے پہلے آپ کو کوٹی ایک اور سٹیچنگ بتائی ہے وہ تھوڑی اس سے آسان ہے لیکن وہ سیمپل فیبرک پہ تھی اب ہم اسے جلدی سے یوں سیدھا کر لیتے ہیں اس کی گلائیوں کو بٹھائیں گے اس کے کونوں کو بٹھائیں گے اس کی آرام سے ہم لوگ آئرننگ کریں گے چھوٹے چھوٹے پورشنز میں جو بنے آف تا کیمرہ کی ہے یہ دیکھیں خوبصورت سی لوگ اس کی ابھی سے تیار ہوگی مجھے تو کافی اچھی لگی ہے بیک کا بارٹم بھی ہم نے آئرننگ کر لیا اب باری آتی ہے کہ ہم نے اس کی سائیڈ کی فٹنگ کو کیسے انویزیبل سیم میں سٹچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک انچ کا مارجن رکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیں دوسری طرف والے حصے کا فرنٹ حصہ پلٹ دیجے گا یہاں سے آپ نے اندر کی طرف جانا ہے اور اس کو ایسے اٹھائے گا کہ تین حصے اس طریقے کے ہوں گے اور چوتھا حصہ لیدہ ہوگا اور اس کو یوں ہی پکڑ کے باہر کی طرف لے آئے گا دوسری سائیڈ کی فٹنگ سے اب آپ کو سمجھ میں آئیے کہ یہ چار پیسیز ہو گئے دو پیسیز اندر کی طرف سینڈوچ ہو گئے اور دو باہر ایک انچ کا گیپ کی سلائی یہاں لگا لیجے گا نشان لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اسے ہم لوگ سلائی کرتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے آرم ہول تھوڑا کھلا رہ گیا ہے تو آپ وہی کام کریں جو میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں نیڈل اندر کی طرف رکھیں جب آپ پریس کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حصہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے تو آپ اس کی ہلکی سی سلائی دوبارہ سے ری سٹیچ کر دیجے گا اب اس کو جس طریقے سے ہم لوگ اندر کی طرف لے گئے تھے ویسے ہی اسے ریلیس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے فرنٹ کی طرف سے اس کی سلائی آئی ہے اور اسی طریقے سے بیک کی سلائی آئی گی اب دوسرے حصے کو ہم کس طریقے سے سٹیچ کریں گے الٹا حصہ اوپر کی طرف رکھیں گے اور یہاں سے دوسری طرف جو کمر والا یعنی بیک کی طرف جو جا رہا ہے حصہ اس کے اوپر ایک انچ کی ہم نے نشان لگا لیا ہے فرنٹ کا حصہ اٹھائیں گے اور یہاں سے بیلنس کرتے ہوئے اس سلائی کے مطابق یا اس نشان کے مطابق سلائی لگا لیں گے بس خیال یہ رکھنا ہے آرم ہول سے آرم ہول میچ کریں اور نیچے چوتھا پیس اس کے اندر نہ آئے ہم نے تین پیس سٹیچ کرنے بیک کے دونوں فرنٹ کا فرنٹ والا حصہ یعنی جو آگے کی طرف پلہ آ رہا ہے اس کا اوپر مین فیبرک والا حصہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں مجھے بھی تھوڑی سی دکت ہوئی ہے آپ کو بھی ایسی دکت ہوگی اور ہم اس کو یہاں یہ جو سلائی آ رہی ہے ہماری آرم ہول کی اس میں ہم لوگوں نے یہاں تک بیلنس کرنا اور یہی تک اس کی سلائی لگانی بس یہ ایک تھوڑا سا ڈیفکلٹ اس کے اندر کام آتا ہے باقی ایدروائیس سارا سانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک پای ویڈیوز سبسکرائب ٹو می چینل ہیٹ آنو نوڈیفکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس فرنٹ سے تو یہ سل گیا ہے بیک سے یہ خالی ہے اس کو ہم جلدی سے اس کے اکورڈنگلی اس طریقے سے آئرن کریں گے آئرن کرنے کے بعد اس میں ہم لگا دیں گے ڈیبل سائیڈی ٹیپ اور گم سلائی میں ترپائی کرنی ہے تاکہ یہ ریورسیبل ہو دونوں طرف سے جہاں سے چاہے کوئی اسے پہننا تو اسے پہنا جا سکے امید کرتی ہوں آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا جو مرون کلر کی پائپن کا لگا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور اس کو اگر میں نے اس طریقے سے پہننا ہے تو مجھے اس طریقے سے پہلے اس طریقے کرنی پڑے گی پھر اسے پہننا پڑے گا آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی پسند آئے ہوگی جو باقی کے ڈریس کی ڈیٹیلز وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی اور اس کی کمپلیٹ لک بھی آپ کو دکھا دوں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ